دوسرا بالوں کے لئے نا یہ چیز بڑی زبردست ہے اگر آپ اس طرح کے سبز لے کر ان کو سرسوں کے تیل میں جلا لیں تو آپ کے بال جو ہے قدرتی طور پر سیاہ ہو جائیں پاس کی کٹائی دنوں نے شروع کر دی ہے اب چلو کٹائی کر کے دکھاؤ کیسے کٹتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاک بابر کا نام سے آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں مجھے کہتے ہیں فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل فیصل ریڈیو والا یہ سفر فرقا کا ٹائم ہے اور ابھی اپنی زمینوں کی طرف ہم نے جانا تھا کیونکہ وہاں پہ کام ہو رہے تھا اور وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں کپاس کی چنائی بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ کپاس کی کٹائی بھی ہو رہی ہے کپاس کی آخری چنائی ہے اور چنائی کے بعد جو کپاس کی لکڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس کی کٹائی کر کے اس کو پورے سال کے لیے ہم جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ کپاس کی فائنل چنائی ہو چکی اور چنائی کے بعد جو اوپر اس کے ٹینڈے وغیرہ بچ جاتے ہیں ان کو توڑ کے اس طرح سے پھیلا دیا جاتا ہے اور باگ کی جب وہ ڈرائے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ان میں سے کپاس نکلاتی ہے یا فادمہ کیا کر رہی ہو میرا کیا کر رہی ہے ویڈیو بنا رہی ہے نیچے موبائل ٹوٹ جائے گا ٹوٹ جائے گا کیا نامہ کیا نامہ وہ سورہ موبائل گندہ کر دیا ہے اٹھ جو اٹھ جو اٹھ جو دیکھو آنکھ میں مٹی جا رہی ہے کیا کر رہی ہو یہ سارا صاف کر دیا ہے سارا صاف کر دیا ہے ویڈیو بنا رہی ہو کس کی ویڈیو بناوگی چاہے تیار ہوگی ہے تو اب ان کے لئے لے کے چلتے ہیں آج تیسرا دن ہے کافی زیادہ سموگ ہے اس طرح کی سموگ پہلے صرف شہروں میں ہوا کر دیتی لیکن آج کل یہ جو سموگ ہے یہ دھیاتوں تک پہنچ چکی ہے اور آج تیسرا دن ہے مسلسل اس طرح کا موسم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ طرف آپ کو دھونتی نظر آ رہی ہے اور یہ پولوشن کی وجہ سے ہے گلوپل پارمنگ کی وجہ سے ہے ہم جا گیا یہ نمبر ہو سی میرا یہاں پہ یہ کپاس تقریباً اس کی چنائی مکمل ہو چکی ہے پس تو اب ان کو چائے دے دیئے میں نے اور اب اس کپاس کی کٹائی بھی کرنی ہے اور سامنے آپ یہ دیکھیں تو یہ پتھان ہیں جو جنہوں نے کپاس کی کٹائی وغیرہ کی ہے اور اس کے پاس یہ اپنی بھیڑ بکنی جہاں پی چرا رہے ہیں دھیاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس کپاس کو جو ہے وہ پھر سردیوں میں استعمال کی جلانے کے لیے تو ابھی آگے چلتے ہیں باقی سامنے بھی ساری کی ساری جی کپاس کی کٹائی ہو چکی ہے لوڈنگ کر رہے ہیں جو ہے کپاس کی چھوٹی چھوٹی گھٹییں بنا رہے ہیں تو پھر یہ ٹرالی بغیرہ آئے گی تو اس پہ لوڈ کر کے گھر لے کے جائیں گے یہ لگنی مگر اکٹھی کر لی ہیں یہاں پہ آدھی کل کٹھی کی تھی اور آدھی آج اکٹھی کی ہیں تو انشاءاللہ پھر ٹریکٹر ٹرالی آئے گی اس کی مند سے اس کو لے کے جائیں گے پورا سال اس کو استعمال کرتے ہیں جلانے کے کام آتی ہیں اور دیہاتوں میں اکثر جو ہے وہ کپاس کی جو لکڑی ہیں اسی کام آتی ہیں کیلئے جو ہے وہ ٹریکٹر ٹرالی کا بنباس کر رہے تھے اور ساتھ میں جو ہے وہ ریڈی کا بھی بنباس کر رہے تھے لیکن ابھی اس سے مشرق کر رہے تھے ریڈی آگئی تھی لیکن یہ کہتا ہے کہ ریڈی کے اوپر جو آپ کے دو پلارٹ آپ نے اکٹھے کی ہیں یہ دونوں پلارٹ جو ہے وہ اس ریڈی پر نہیں آسکتے کیونکہ اس کا سائز چھوٹ ہے اس لیے ٹریکٹر ٹرالی آپ کے لیے جو ہے بہتر ہے ابھی جی ڈی سائٹ کر رہے تھے ابھی پھر فائنل یہ ہوا ہے کہ یہ جو ہم نے سارے مالے کا ٹھکی ہے یہ ہم ریڈی کی بجائے ٹریکٹر ٹرالی پر لے کے جائیں گے پھر ابھی آپ کو میں نا یہاں پر جڑی بوٹی دکھاتا ہوں اور پھر اس کے آپ کو میں فائلے بتاتا ہوں ابھی آپ یہ دیکھیں یہ اس کی اوپر اس طرح کے کانٹے لگے ہوتے ہیں اس کو ہماری زبان میں بکھڑا کہتے ہیں اور اس کا اس طرح کا پور ہوتا ہے اور یہ اس کا جو کانٹے ہوتے ہیں بڑے ہی شدید قسم کے چپتے ہیں یعنی کہ اس کو اردو میں گوکھڑو کہتے ہیں اس کے بیشمار فائد ہیں کڈنی کے لیے یہ جو گوکھڑو ہے یہ جو بکھڑا ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ کو کڈنی کمزور ہے اس طرح کی چیزیں ہیں اور دوسرا بالوں کے لیے یہ چیز بڑی زبردست ہے اگر آپ اس طرح کے سبز لے کر ان کو سرسوں کے تیل میں جلا لیں تو آپ کے بال جو ہے قدرتی طور پر سیاہ ہو جائیں گے ابھی جو ہے وہ خانہ بدوش پتھان جہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور جو پہلی والی ہم نے کباس وہاں سے اکٹھی کی تھی وہ سامنے بالکل آپ کو نظر آ رہے وہ میری فنگر جہاں پہ آپ کو نظر آ رہی وہاں سے ہم لوگ صبح کے ٹائم کباس وغیرہ اکٹھی کر رہے تھے وہ بھی انہی پتھان لوگوں نے ہمیں کٹ کی دی تھی اور اس کے بدلے میں یہ اپنی بھیڑ بکرییں جہاں پہ چراتے ہیں تو اب ہماری اس والی کباس جہاں پہ چنائی ہو چکی ہے تو اب یہاں پہ جہاں آ چکے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ والی کباس کو چرا رہے ہیں سب سے پہلے اپنی بھیڑ بکرییں جہاں پہ چراتے ہیں اور اس کے بدلے میں پھر یہ جو کپاس کی لکڑیاں وغیرہ بات جاتی ہیں یہ ہمیں یہ کٹ کے دیتے ہیں کپاس کی کٹائی دنوں نے شروع کر دی ہے تو ابھی ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے یہ کٹائی کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حال چلے سنگے کور کے سب خریدہ یہ کپاس کب تک کٹ لوگے ابھی چلو کٹائی کر کے دکھاؤ کیسے کٹتے ہیں یہ ایسے ٹوکے کی مدد سے ایسے کٹتے ہیں جی خانہ بدوشوں نے بھیڑوں کے ساتھ ساتھ خچر بھی رکھی ہوتے ہیں خچر ان کا چیک کرے خانہ بدوشوں کو آپ کو میں ایک بڑی مزید کی چیز دکھاتا ہوں ابھی میں ان کو ایک اشارہ کروں گا اور پھر آپ دیکھیں گا کہ یہ اشارہ سنتی کیسے بھاگتی ہیں ابھید کو ایک آواز دیئے اور آپ دیکھ ان کا بھاگنا دیکھیں آپ یہ تو ابھید کا بھاگتی ہوئے آپ دیکھیں ان کو کس طریقے سے یہ بھاگ رہی ہیں یہ ساری اس طرح سے ٹرین ہوتی ہیں جی امید کرتا ہوں آج کے ویلوگ آپ کو اچھا لگ ہوگا اور کافی ٹائم ہو چکا ہے اور اس فقط میں بھی تھک چکا ہوں تو آج کے ویلوگ کو یہی پر انڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں آج کے ویلوگ آپ کو اچھا لگ ہوگا کہنے لی ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی مجھے لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچ رہے سو ملیں گے کسی نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ